نمشکار میں روحیت کمار آپ نے ایچ فوریشن دیکھ رہے ہیں آج دن ہے لوگ ڈاؤن تین کا آخر دن اس کے بعد شروعات ہو جائے گی لوگ ڈاؤن فور کی تو کیا لوگ ڈاؤن فور میں بھی بیہار کی اندر اسی طریقے کی ستھی رہے گی جس طریقے سے ہم نے ایک دو اور تین کی دوران دیکھا یا نئی رہتیں ملنے والی ہیں دیش فشتر پر کیا ہوگا کیا چیزیں ہیں جو ہونے والی ہیں اور کن باتوں کا اناؤنسمنٹ آر شائع ہونے والا ہے دمام چیزوں پر نیوچ فوریشن آپ کو اپڈیٹ رکھے گا لیکن جو جانکاری ہے اس کے مطابق یہ کہ بیہار سرکار اس پورے مہینے یعنی کہ اکتس مئی تک کے لیے لوگ ڈاؤن کنٹنیو کرنے والی ہے کیونکہ بیہار میں جس طریقے سے پروازی مزدوروں کی آنے کا سلسل لگتار جاری ہے اور جس طریقے سے بڑی سنکھیاں میں وہ پہنچ رہے ہیں علیہ الراجیوں سے اور جس طریقے سے بڑھ رہا ہے بیہار میں کرونا کا سنکٹ اس کے بعد فیلحال لوگ ڈاؤن کھلنے کی بیہار میں کوئی امید نہیں ہے دیش کے اس طرح پر بھی یہی ہونے والا ہے ممبئی، ڈلی، لکھنو، مدی پردیش یہ وہ بڑے شہر ہیں جہاں پر لوگ ڈاؤن اسی طریقے سے کنٹنیو کرے گا جو کہ لوگ ڈاؤن تین میں تھا یعنی لوگ ڈاؤن چار میں بہت بدلاب نہیں ہوگا لوگ ڈاؤن چار میں جو رہتیں بیہار کے ساتھ دیش کے ان راجیوں میں جہاں پر سنکرمن کے معاملہ زیادہ آ چکے ہیں یہ ہزار کی اوپڑ کا اپڑا ہے وہاں پر جو رہت ملنے والی وہ رہت یہی ہونے والی ہے کہ وہاں پر کچھ نئی دکانوں کو جو ہے روشٹر وائچ کھولنے کا آدیش دیا جا سکتا ہے کنٹینمنٹ جون کو چھوڑ کر کے باقی جگروں پر سمان استثتی کو بہال کر دیں گی کوشش ہو سکتی ہے حالانکہ سمان استثتی اتنی سمانیں نہیں ہوگی جس کو آپ اور ہم 22 مارچ کی پہلے تک دیکھتے رہے ہیں تو ہوگا کیا مسئلن کچھ جو جنوری دکانے ہیں جس میں اب مٹھائی کے دکانے جڑ سکتی ہیں کیونکہ چشمے کے دکانے کتابوں کے دکانے یہ بھی ہارمیاد ہو گئی ہیں اب اس میں مٹھائی کے دکانے ہو گئی ہے اس کے ساتھ باقی کے طرح کے جو سبدھائیں ہیں مثلاً کپڑا کے دکان جویلری شاپس جو دوسری جلوری چیزوں کے دکان ہیں جو مالس ہیں وہ فلحال بند رہیں گے یہ جانکاری ہے اگر چھوٹی دکانوں کو کھولنے کے انومتیں ملتی بھی ہے کپڑے اور جویلری سے جویلری دکانوں کو تو ان کو بھی روٹیشن وائز پر کھولے جاگا یعنی کی اگر کسی علاقے میں جویلری کے شاپ ہے تو وہ ایک دن کھل سکتی ہے اگر دن بند رہے گی پھر اسے اگر دن کھولے گی اسی طریقے سے روٹیشن وائز ان تمام چیزوں کرنے کی کوشش کی جاری ہے اب گری منترالہ آج تمام راجیوں کو آج وہ پوری ایڈوائزری جاری کرے گا کہ لوگ ڈاؤن فور میں کیا ہونے والا ہے پردار منترے مودی صاف کہہ چکے ہیں کہ لوگ ڈاؤن فور نئے تیور نئے کلیور بلکل نیا ہوگا یعنی کہ جو تین میں جو چیزیں ہوئی جو دو میں ہوئی جو ایک میں ہوئی اس سے ایک دم الگ جو لوگ ڈاؤن ہوگا وہ لوگ ڈاؤن فور ہونے والا ہے اس میں کیا ٹرینی اور چلنے والی ہیں تو کچھ ٹرینیں چل رہی ہیں جو سپیشل ٹرینیں ہیں پندرہ شہروں کیلئے دلی سے کچھ ٹرینیں اس میں اور ایڈ آن ہو سکتی ہیں کچھ ٹرینیں انٹر سٹی بھی ہو سکتی ہیں راجی کے اندر بھی کئی ظلوں کی اندر سے آواز آہی کے لیے ٹرینوں کا پڑھ چالنج شروع کیا جا سکتا ہے یہ تمام چیزیں ہیں جو کی آنے والے وقت میں دھویدرے کر کے ہوں گی لیکن تیار رہی ہیں اکتیس مائی تک کے لیے کیونکہ اکتیس مائی تک لوگ ڈاؤن جو ہے وہ کنٹینیو کرنے والا ہے بیہار میں اور فیلحال کوئی بہت زیادہ راہت بیہار کے ساتھ دیش کے لوگوں کو نہیں ملنے والی ہے نمشکر